نمسکار میں ہوں عارش عزر ہمارے خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے برتا پلائن اجڑتے پہاڑ اتراخن کے وہ پہاڑی شیطر جو کبھی لوگوں کی وجہ سے گلزار رہا کرتے تھے آج وہی پہاڑ پلائن کے دن سے اجڑ پڑا رہے ہیں پورے کے پورے گاؤں میں سناٹا پسرا ہوا ہے ایک گاؤں نہیں ہے اتراخن کے کئی گاؤں پلائن کا ابھی شاہب چھلنے کو مجبور ہیں اس ریپورٹ پہ دیکھئے پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی کام نہیں آتی ایک کہاوت اتراخن کے پروتی حصوں سے ہوتے پلائن پر فیڈ بیٹھتی ہے اس کہاوت کی سچائی پر کوئی شک نہیں ہے واقعی آج پہاڑی گاؤں میں رہنا بے حد مشکل ہو گیا ہے پلائن رکنے کو لے کر بھلے ہی سرکار بڑے بڑے دعوے کرے لیکن پہاڑوں سے خورے پلائن کی کہانی کچھ الگی ہے حقیقت میں اسی مشکل بھرے جیون سے مکتی کا نام ہی پلائن ہے سکرہ سال کے چھوٹے راجے اتراخنڈ میں پلائن ایک وکرال سمسیہ بن چکا ہے ہزاروں گھروں پر تالے لگ چکے ہیں سرکارے آئی اور بڑے بڑے دعوے کر کر چلی گئی لیکن پلائن روکنے کو لے کر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکی ہے آج بھی سنسادھنوں کی کمی کے چلتے پلائن کا آنکڑا سال در سال بڑھتا جا رہا ہے بواستوکتہ یہ ہے کہ راجے گٹھن کے بعد ان سترہ سالوں میں تین ہزار پہاڑی گاؤں سے لگ بھگ چالیس فیصدی پلائن ہو چکا ہے حالانکہ وکاس کے نام پر ان سالوں میں پروتی شیطروں میں لگ بھگ پندرہ سے بیس ہزار کروڑ روپائے خرچ ہوئے ہیں اس کے باوجود گاؤں کا خالی ہونا تھم نہیں سکا ہے پہاڑوں سے پلائن کی سب سے بڑی وجہ سوویدھاؤں کا ابحاو ہونا ہے کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں آج تک سڑکیں نہیں پہنچ پائی بجلی کی ویوستہ نہیں ہے ساتھ ہی پینے کے پانی کا سنکٹ ہے بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ شکشہ سواست ہے اور روزگار سے جڑے کئی ایسے سوال ہیں جو لوگوں کو پلائن کے لیے مجبور کرتے ہیں اتراخنڈ میں پہلی بار پرچند بہومت کی سرکار آئی تو لوگوں کو امید جگی کہ اب پلائن جیسی سمسیا سے نجات مل جائے گی کیونکہ سی ایم کی گردی سنبھالتے ہی تربیندر راوز نے بڑھتے پلائن پر فوکس کیا اور یہ تیہ کیا راجے کے پہاڑی شیطروں سے پلائن ہونا بڑی سمسیا ہے تربیندر راوز نے ستہ سنبھالنے کے سو دن بعد ہی یہ اعلان کیا کہ راجے سے پلائن روکنے کے لیے پلائن آئیوک کا گٹھن کیا جائے گا سی ایم کے اس اعلان کے بعد یہ لگا کہ اب جلد ہی پردیش سے پلائن کی سمسیا سے نجات مل جائے گا لیکن آئیوک کے گٹھن ہونے کے بعد بھی یہ سمسیا جیوں کی تیوں بنی ہے حالانکہ آئیوک کی اپاد دھوکش ایس ایس نیگی اس ادھن میں لگے ہیں کہ راجے سے پلائن کی کیا کارن ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے نیگی کا کہنا ہے آئیوک جلد ہی راجے سرکار کو پلائن روکنے کے سجھاپ دے گا جس سے سرکار انہیں عمل میں لاکر روکنے پر منتھن کرے گی ہم پلائن کو آئیوک کا تکھن بہت جبنی ترمی ہے پلائن دو چہتا ہے ایک کو ہی سے مزبوری میں پلائن ہے اور وہ پلائن نے اہر سے بھٹاپ سے دیئے امتی سے دیئے تو امتی جو نے پوزا تو اس کے لئے کو بہت اسمی بات ہے میں کیجئے کہ مزبوری میں پلائن ہو رہا ہے اس سرکار نے آئیوک میں گرامین روکنے پلائن شبت چھوڑا ہے گاؤں گاؤں میں جھا کر لوگوں سے چرچہ کرنی پڑے گی کیا سمسیاں ہیں اور کیوں لوگ پلائن کر رہے ہیں اور جو لوگ پلائن کر کے اترہ کھن کے انہیں بھاگوں میں آگئے ہیں یا دلی میں انہیں چہتروں میں چلے گئے تو ان سے بھی بات کر کے سمسیاں کا سمدھان نکالا جائے گا اور سرکار کو سوچاؤ دی ان پندرہ سالوں میں پورورتی سرکاروں نے بھی پلائن روکنے کے لئے کئی اپائے کیے لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی ستھی بدل نہیں پائی لیکن اس بار بی جے پی کو جنتہ نے پرچند بہو مد دیا تو جنتہ کی امید بھی بڑھ گئی اب تروندر سرکار کی باری ہے وہ جنتہ کی امیدوں پر کھرا اترے جس میں پلائن بھی شامل ہے دہرادون سے کانشک سنگھ کے ساتھ پنکج رانا کی نیوز وکاس کے نام پر الگ ہوئے راج اتراخن کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے راج بننے کے بعد شکشہ اور چکستہ کے شویطر میں حالات کافی خراب ہو گئے ہیں پہاڑی زلوں میں ڈاکٹروں کی اتنی کمی ہے لوگوں کو علاج کیلئے دیرادون یا حلدوانی آنا پڑتا ہے جنگ شکشہ سنسانوں کی بہترین سنسانوں میں گنا جاتا تھا آج وہاں یا تو شکشک نہیں ہے یا سفارشے لوگ تینات ہیں اب حالت یہ ہے کہ روزی کی تلاش میں یوہ پلائن کرنے کو مجبور ہے آنکڑوں پر نظر دوڑائیں تو اتراخنڈ کے گرامین شیطروں میں دھائی لاکھ سے ادھے گھروں پر تالے لٹکے ہیں گاؤں ویران ہو رہے ہیں اور کھیت کھلیان بنجر ایک انمان کے مطابق پچھلے پندرہ سالوں میں پنچ ورش یوجناؤں کے تحت ورش دو ہزار چودہ تک اتراخنڈ میں وکاس کاریوں پر پچاس ہزار کروڑ روپائے خرچ ہوئے اس میں سے پندرہ ہزار کروڑ روپائے پہاڑوں کے نام پر بہائے گئے انیوجت وکاس اور وشم پرشتتیوں کی اندیکھی کے کارن پہاڑی گاؤں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوبے کے وکاس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریب پانچ ہزار گاؤں آج بھی سڑک سے ونچت ہیں یہی حال انیمور بھد سوویدھاؤں کے وستار اور روزگار کے آفصر جھٹانے کا ہے یہی کارن ہے سوبے میں قریب تین ہزار گاؤں پالائن سے خالی ہو چکے ہیں حالانکہ سرکاری آنکڑوں میں ورش دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انسار غیر آباد گاؤں کی سنکھیا ماتر ایک ہزار اٹالیس ہی ہے حالانکہ اتراخنڈ کو باریکی سے سمجھنے والے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ پردیش کے پہاڑی شیتروں میں مول بھوت ویوستہوں کا نہ ہونا پالائن کا بڑا کارن ہے اس کے ساتھ ہی پالائن کی ایک وجہ شکشہ کی گڑمتہ میں کمی آنا بھی ہے دراصل پچھلے سترہ سالوں میں جو ہماری سرکاریں رہی ہیں وہ پہاڑ میں لوگوں کے لئے جو مول بھوت آفشکتہ ہیں تھی شکشہ اور سواستگی ان کا وہاں انتظام نہیں کر پائے اور جب وہاں کا انتظام نہیں کر پائے تو لوگ مجبوری میں جن کے پاس آج ہوا سادن بھی ہیں جن کے پاس آج ویتن ہے جن کے پاس آئے کے تمام سادن ہیں وہ لوگ بھی مجبوری میں وہاں سے نکلے ہیں دوسرا اس کا گمبیر کارن یہ رہا ہے کہ جو لوگ وہاں جن کو انہوں نے پرتنیدی کے روپ میں پہاڑ کے لوگوں نے چنا انہوں نے واپس جانے کی بجائے اپنا گھر بار دیرہ دون نے سمیٹ لیا یہاں کے جو مکھے منتری ہیں یہاں کے منتری ہیں یہاں کے ویدائک ہیں یہاں کے اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان تمام لوگوں کی پتنیاں دیرہ دون میں اپوینٹڈ ہیں ان کے رشتہ دار یہاں اپوینٹڈ ہیں یہ لوگ صرف چناؤ لڑنے کے لئے وہاں جاتے ہیں اور اس کا سب سے جو گمبیر کارن ہے پلائن نہ رکھ مانے کا وہ یہاں کی جو راجنیتی اچھا سکتی رہی ہے وہ کم جو رہی ہے اتراخنڈ کی سمجھیا یہ ہے کہ لوگ یہاں جب گاؤں آپ جانتے ہیں کہ قریب چار ہزار گاؤں ہیں جہاں بھی روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور ایمپلومنٹ کا چھیتر میں جو جتنا کام ہونا چیئے تھا جو اسثانی اسطر پر روزگار شرجن ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا ہے چونکہ سڑک نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو سبیدھائیں جاتی وہ نہیں جا پاتی ہیں اس دشا میں جو سرکاروں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم اسثانی اسطر پر جو دورست چھیتر ہیں وہاں پر کچھ ایسا کچھ اتپادک کاریوں پر کچھ ایسا نویز کر آئے تاکہ اسثانی لوگوں کو روزگار ملے شکشیہ اچھی ملے شواست شویدھائیں ملے اور اور لوگوں کو چاہیے کیا ایک نظر پردیش سے خالی ہو رہے گھروں پر ڈالتے ہیں پلائین کی تصویر دو دشملہ پانچ لاکھ سے ادھے گھروں میں پہاڑوں میں لٹکے ہیں تالے تین ہزار گاؤں پچھلے سترہ سالوں میں ہوئے خالی ایک دشملہ شونے پانچ لاکھ ہیکٹیر کرشی بھومی ہو چکی ہے بنجر میں تبدیل تیس پریبار ہر گاؤں سے کر رہے ہیں پلائین گری سنسطھان کی ریپورٹ کے انسار زیلاوار خالی گھر پاڑی اڑتیس ہزار سات سو چونسٹھ چمولی بیس ہزار سات سو پینسٹھ تیہری سینتیس ہزار چار سو پچاس دہرادون پہاڑی شیطر چھیالیس ہزار چار سو نواسی رودر پریاک گیارہ ہزار چھے سو نو پیتھورا گڑ پچھے سہزار نو سو چار الموڑا اڑتیس ہزار پانچ سو اڑتیس نینیتال تیس ہزار نو سو انتالیس باگیشور گیارہ ہزار پانچ سو چھپن چمپاوت بارہ ہزار سات سو ستائیس دو ہزار گیارہ کی جنگرنا کے مطابق یہاں پر پہلے دس سے بیس پس سال پہلے یہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے ایک جیون یاپن کرتے تھے لیکن آج یہاں کی تصویر پوری طرح سے بدل چکی ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر گاؤں میں پھر سے آبادی لائی جائے اور جس طرح کی یہ گھاٹی ہے کیونکہ یہاں ندی بھی ہے اور پانی بھی پوری طرح سے مہیا کرا جا سکتا ہے اور کھیتوں کی پوری طرح سے سیڑی نمائیا کھیت ہیں بہت اچھے کھیتوں کی یہاں سنکیا ہے لیکن اس کے باوزود بھی یہاں روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اس گاؤں میں آج آبادی ناماتر کے برابری ہے اور یہ جو گھر ہے یہ کبھی گل کرتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلکاریوں سے یہ گھر گلدار ہوا کرتا تھا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ گھر پوری طرح سے کھالی ہو چکا ہے سرکار نے پلائن روکنے کے لیے پلائن آئے کو گھٹن کیا ہے اور اس کا ایک جو مکھیالہ ہے وہ پوڑی جلے میں منایا ہے کیونکہ جو سرکاری آکڑیں آئے ہیں ان آکڑوں کے ادھار پر یہ کہا سکتا ہے کہ اتراکھنڈ کے پوڑی جلے میں سب سے زیادہ گاؤں جو کھالی ہو گئے ہیں سرکار نے پریاس ضرور کیا ہے لیکن اس پریاس کو کیسے فرمان چلایا جا سکتا ہے یہ ایک سوچنے بالی بات ہوگی اتراکھنڈ میں اس طرح گاؤں کھالی ہونا چنتہ کی بات ہے سرکار بھلے ہی لاکھ دعوے کرے لیکن سال در سال پہاڑی شیطروں سے لوگ پلائن کر سویدھا سمپن علاقوں میں جا رہے ہیں یدی سرکار نے وقت رہتے اس پر گمبھیر فیصلہ نہیں لیا تو اس جنگڑنا میں یہ آنکڑا دو گنے سے اوپر ہو جائے گا دہرادون سے کرسٹیفر لورنس کے ساتھ پنکج رانا کے نیوز گاؤں اجڑ رہے ہیں اور پورا پہاڑ اتحاس کے سب سے بڑے وستحاپن کے محانے پر کھڑا ہے اتراکھنڈ میں پلائن ترازدی بن گیا ہے سیکڑو گو خالی ہو گئے حالات تو یہ کہ پردیش کے دو لاکھ اسی ہزار مکانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو پردیش میں پلائن کی بھائیویت تصویر بتانے کے لیے کافی ہیں لیکن سیاست دا صرف سیاست کر رہے ہیں دیش کے سیمانت شیطروں سے پلائن دیکھ کی سرکشہ کے لیے بڑا خطرہ ہے اتراکھنڈ میں یہ خطرہ بھائیوی روپ لیتا جا رہا ہے حالات تو یہ ہے کہ سترہ سالوں میں سرکاروں نے بھلے ہی پلائن کو روکنے کے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں لیکن آنکڑے بتاتے ہیں کہ پردیش میں ابھی تک دو لاکھ اسی ہزار اور چھے سو پندرہ مکانوں پر تانے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کارن ماتر پلائن ہی ہے یہ ہم نہیں آرث ایوان سانکھی کی منترہ لے کے آنکڑے بتاتے ہیں اس کا ایک اور آنکڑا یہ بھی ہے کہ پردیش میں لگ بھگ ایک سال میں 32 لاکھ لوگوں نے پہاڑ سے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے لیکن باوجود اس کے سیاستدان سیاست کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں کانگریس نے سرکار کے پلائن ہی سوال اٹھا دیئے ہیں جو سرکار نے پلائن کو روکنے کے لئے پلائن آیوک کا کام کیا ہے بنانے کا تو یہ آیوک بنانے کا تب مہت ہوگا جب جو لوگ پلائن کو روکنے کی جو جدو جایت میں لگے ہیں وہ لوگ اپنے گاؤں میں جا کے بسیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیوک بنانے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹھوست پرنام نکل پائے سرکار اپنی نیتی بنائے آیوک بنانے سے تو انیسیسری ایک روزگار کی بہتر یا پھر خالی ہیں سرکار کے مکھیا خود پلائن روکنے کے وشاوں کو باریتی سے پرخ رہے ہیں پردیش کے الگ حصوں میں پلائن روکنے کے لیے آرگنک کھیتی کو بڑھا ودیا جا رہا ہے اس سے بنجر پڑے کھیتوں میں پھر ہریالی لہرائے راج سرکار بنجر کھیتوں کو پھر سے خوشحال کرنے کے لیے پریاس کر رہی ہے جس سے پلائن روک سکے ایک اجاب زیادہ گاؤں خالی ہو گئے تین پوائن نائن سیمن لاک ہیکٹر جمین ہماری بنجر ہو رہی تو بنجر بھومی کا اپیوک سنگھند پودوں کے مادیم سے جڑی بھوٹی کے مادیم سے انہی کھیتیوں سے کرتے تھے ان کو پورتحان دے کر گاؤں کے لوگوں کو جاگروپ دینے کا ایک پریہ سے ہمارے پھلا بسوات ہے کہ سرکار کی نیتیوں سے اس طرح سمیح بھال لوگ جاگروپ ہو کے خیتی سے جڑیں سروت بنانے کا کام کر رہے ہیں تو کھیتوں سے لوگ کو جاگرد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپلوب دیتا اور سامان اپلوب کرانا اور جڑی بھوٹی دینا یہ سارا کام جو ہے آپ سرکار کے دورہ کیا رہا ہے اس لئے مانے مکھے منتری جی کی گمیر تا اسی میں دیکھے جائے ہال کے دنوں میں مکھے منتری حریش راوت پلائین پر اپنی چنتہ دکھاتے دکھے اور پردیش میں ایسے میکنزم کھڑا کرنے کی بات کی جس سے ریورس پلائین ہو جائے گا یعنی جو لوگ پلائین کر رہے ہیں وہ پھر سے اپنے گاؤں کی طرف رکھ کریں گے لیکن یہ دعوے بھی ماترب باتوں تک ہی سمیت رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ردون سے لائک احمد کے ساتھ پنک جرانا کی نیوز تو اترا گھن میں ایک گاؤں جو کبھی خوشحال تھا ہرے بھرے کھیت تھے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دک باتنے کا وقت تھا سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا لیکن نچانک اس گاؤں میں سنناٹا پسر گیا گھروں میں تالے لگ گئے نہ انسان ہے نہ ان کا سایا نہ جانور نہ کچھ بھی اس گاؤں میں اب ایک گاؤں جیسا نہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں اتراخن کے سب سے بڑے زلے پاوری کے مخیالے سے محض 35 کلومیٹر دور گاؤں کل جی خال کے بلونی کا اس گاؤں کے لوگ اب نیچے اتر آئے ہیں جانتے ہیں کیوں یہ ریپورٹ دیکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اتراخن کے بلونی گاؤں کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے جہاں کچھ سمیں پہلے لگ 15 سے 16 پریبار رہتے تھے آج یہ ستھی ہے کہ اس گاؤں میں ماتر 166 ورش شیر پرساد اکیلے رہنے کو مجبور ہیں پورا گاؤں کر چکا ہے جس کا کیول ایک ہی لیکن آس تک نہ تو راج کا کوئی رہن ما گاؤں کے حال دیکھ نے آیا اور نہ پی ایم آف سے کوئی جوا کوئی آف آف اس گاؤں میں پندر پری بار پی لیت تھے آب لوگ یہاں پر پانی پر پریشانی ہونے کیونی ایسی لوگ یہاں سے پلائن کر گئے ہیں کچھ دیر ازون کچھ دلی کچھ در ادھر کچھ کو دور چلے گئے ہیں پانی کی پریشانی ہے یہ ہے کہ ہماری آمدنی کم ہونے کی وی ایسی ہم یہاں پر ڈٹے بھی آب آمدنی ہوتی کچھ کچھ پر چل جاتے تو ہم بھی یہاں پر پیسے ہوتے اب یہاں تو لکڑی پھری کی پانی پھری کا گھر پھری کا تو یہاں پر لہنا پڑ باہر تو سب کچھ پھری کئی ملتا ہے نا پانی بھی کل جی کھاؤں میں تین گاؤں ہیں جو کی پچھلے پانچ ورشوں سے پانی کے لئے ترس رہے ہیں ان گاؤں کی لوگوں کی شکایت کو جن پرتین دھیوں کے دوارہ بھی پرشا سن تک پہنچ آنے کی کوشش کی پر حالات جس کے تس بنے ہیں سرکار دوارہ حال ہی میں بلونی گاؤں کے لوگوں کے لئے ایک نئے روڑ کا نرمان شروع ہو گیا ہے جس کی لاکت کروڑوں میں ہے جب کی یہاں کی اصل ضرورت پی جل کی ہے تلجی خال بلوک کے یہ بلونی گاؤں ہیں وہاں ایک اکیلوتا فوجی ہے جو پچھلے پانس سال سے برکل اکیلہ رہ گا ہے اور ان کا پریوار قریب پچھلے بیس سال سے اس گاؤں میں اکیلہ رہ گا ہے یہ پریوار یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ گاؤں جو آبی گیر آباد کی لسٹ میں نہیں آیا ہے لیکن بڑے عجیب سال مجھے وہاں دیکھ کے وہاں بنیک سے دو کلومیٹر کی موٹر روڈ کٹ رہی ہے جب کی اس گاؤں کی ریکوائر منٹ ہے پانی پیج اس پر کوئی سوچی نہیں رائے کروڑوں کی لاغت سے وہ روڈ بن جائے گی لیکن دس ازار پندرہ ازار لگا کے ان کو پائپ لائن نہیں دی جائے گا اور کل اگر یہ بھی چلے جاتے ہیں فوجی اس گاؤں سے اور یہ گاؤں بھی گہر آباد ہوتا ہے تو پوڑی جلے کی لسٹ میں ایک اور نام جھڑ جائے گا لگتا ہے کہ پوڑی زلہ پلائن کے نام پر ہی وکاس کر رہا ہے سمیں رہتے سرکار نے اس اور خیان نہیں دیا تو وہ دن دور نہیں جب گاؤں میں کیول خندر بھون کی نظر آئیں گے دہرادون سے دھرمیندر سنگ کے ساتھ پنکجران کی نیوز موسیقی اس گاؤں میں پن رپڑی وار پیلے رہتے تھے آبی لوگ یہاں پر پان کی پریشانی ہونے کی وہی اسی لوگ یہاں سپلائن کر گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی